بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد زیاروسو آپ سے لکاتے ہوں جوانت ناہم مضبون اردو موضوع آج ہمارا ہوگا مقالمہ نگارہ بیٹا مقالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گفتگو کرنا ہم کلام ہونا بات چیت کرنا مقالمے کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے یعنی ہم زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہوں اگر ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو ہم مقالمے کے ذریعے کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو مقالمے کے ذریعے تو مقالمہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی مقالمہ نگیسی ہے میں آپ کو دکاؤں گا کہ مقالمہ کس طرح لکھنا ہے مقالمہ نگاری کے چند حصول ہیں وہ بیٹا آپ نے ذہن نشید کرنے ہے مقالمہ لکھتے وقت کہ ایک تو ساتھا اسروب اسروب یعنی لکھنے کا انداز مقالمہ جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو آسان لفظوں میں ساتھا الفاظ میں آپ نے مقالمہ لکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہوئی رب تو سلسل ہونا چاہیے کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوئی چاہیے بلکہ ایک مقالمہ کا دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے یعنی تو سلسل کے ساتھ جو ہے وہ مقالمہ ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوئی چاہیے عام بول چال کی زبان جو ہم روز مرہ میں عام بول چال ہماری جو ہوتی ہے مقالمے میں بھی وہی زبان استعمال کرنی چاہیے حفظے پرادن اس میں مرتبے کا خاص کیا رکھنا چاہیے یعنی اگر اس ساتھ کا مقالمہ لکھ رہے ہیں تو اس ساتھ کی گفتگو بھی اس ساتھ آنا ہونی چاہیے بزاری گفتگو نہیں ہونی چاہیے مقالمہ لکھتے وقت یہ چیز بھی ذہنشی رکھیں کہ موضوع سے تعلق ہو اس کا جس موضوع پہ جس ٹوپک پہ آپ نے مقالمہ لکھنا ہے اس میں وہ ہی اسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو بے تکلفانہ گفتگو مقالمے میں کوئی تکلفانہ انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ بے تکلفانہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی غیر محضبانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے کرداروں سے مطابقت ہونی چاہیے اور اقتصار اور جانیت یعنی مقالمہ بے شکر جو فکریں ہیں مقالمے وہ مختصر ہونے چاہیے اقتصار کے ساتھ ہونے چاہیے لیکن وہ جانیت مختصر ہو لیکن مکمل بات ہو یہ جن اصول ہے بیٹا یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقالمہ کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ پیپر میں اگر لکھتے ہیں تو اوپر سوال اپر لکھیں مقالمہ نویسی مارکر کے ساتھ لکھیں مقالمہ کون سا آیا آپ کو پیپر میں اس کا عرمان کیا ہے اسطار اور شاگیتر کے درمی وہ لکھیں مارکر سے اس کے بعد بیٹا جب آپ نے مقالمہ شروع کرنا ہے پیج پہ تو آپ نے یہ چیز ذہن نشین کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے اس کا منظر لکھنا ہے یعنی یا آپ تمہیدی منظر لکھ لیں ابتدائی منظر لکھ لیں کہ جب مقالمہ شروع ہوا تو وہ کیسے بات چیز جو ہے وہ شروع ہوئی جیسے میں نے لکھا ہوا ہے پروفیسر جیہا صاحب سکول گروڑ میں بینچ پر بیٹھ رہے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف دے کہ ان کا شاگیرت وہاں آ گیا اب وہ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے استاد صاحب وہاں اس کا شکیرت آ گیا اور وہاں سے جو ہے وہ مقالمہ شروع ہوتا ہے شاگیرت السلام علیکم استاد والیکم السلام اب بیٹا ایک چیزہ آپ نے دیکھتے جیسے میں نے لکھی ہوئی ہے کہ شاگیرت کے نیچے استاد جو نام ہیں وہ ایک تردیل کے ساتھ آنے چاہیے ساتھ آپ نے رابطہ کی علامت پر گانی ہے دوڑڑ رابطہ کی علامت پر گانی ہے ہاں اگر کوئی فکرہ جببہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس سائیڈ پر لکھنا ہے یعنی ایک لائن اگر مکمل ہوگی ہے تو دوسری آپ نے اس سائیڈ پر لکھنی ہے اس نام کے نیچے نہیں لکھنی ہے اس سائیڈ پر صرف نام آنے جائیے جو کچھ لکھنا ہے آپ نے وہ اس طرح لکھنا ہے اب بیٹا بچے اس سلام علیکم میں بہت گلتی کرتے ہیں کچھ اس طرح اس سلام علیکم لکھ دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ اسلام بن جاتا ہے اور کچھ درمیان میں واو لکھ دیتے ہیں تو واو سے بھی غلط ہو جاتا ہے واو کا مطلب اور ہوتا ہے حروفی اتف تو اس سلام علیکم آپ کے سامنے ہیں وہ آپ نے خاص طور پر اس پر توجہ دینی ہے ندائیہ کی رامت ساتھ ہو جانی ہے جب کسی کو مخاطر کیا جاتا ہے تو پھر مقالمے میں آپ بیٹا اگر اس مقالمے سے متعلق کوئی شیر آجاتا ہے کوئی حدیث پاہ آجاتی ہے تو وہ بھی اس مقالمے میں آپ لکھ سکتے ہیں مقالمہ لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ آخر پر اختتامی منظر میں لکھنا ہے کہ جب بات چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیسے ایک دوسرے کو الویدا کرتے ہیں تو بیٹا یہ سارا مقالمہ آپ کے سامنے ہیں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے اور جو آپ کی کتاب ہے نساب کی اردو قوائدو انشاء اس میں جو پہلا مقالمہ ہے وہ آپ نے اپنی کافیوں پر لکھنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بیٹا یہ لیکچن سمجھ آیا ہوگا اگرے لیکچن تک کے لیے اللہ حافظ